اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللہ اقبت للمتقین سمہ السلاة والسلام والاو سید الانبیاء والمرسلین واللہ اقبت للمتقین وفرقان نهل حمید وهو واسدکو صعودکین انما یرید اللہ لیوذہب آنکم الرجل احلال بیت ویترکم تطہیرا میرے قابل اطرام سادہ تو غیر سادہ دعا ہے کہ مولا کائنات بانی مجلس ملک صاحب دی ڈیوٹی اپنے دربار عالیت منظور و مقبول فرمائے اور سادہ تو سادہ اس مقام تیر ڈیوٹی دینا پاک عبادتِ شمار فرمائے دامنِ وقت اچھ اتنی وسط نہیں ہے شام ہو گئی ہے اور میرے بعد بھی میرے بہت قابل اطرام قبلہ شاہنشاہ ذکرِ مسائد مولانا محمد عباس کمی صاحب نے خطاب فرمانا ہے میں وقت میں مرحوظ خاطر رکھ دیوں ہوں مختصر ٹائم اچھ مختصر ڈیوٹی ایجری ڈیوٹی میرے ذمہت سے ہی لگا رہے ہو اس ڈیوٹی دار ٹائم نہیں ہے اے پھر قدی کھلا وقت ہوئے گا تے اے کھلی ڈاک تقسیم کرانگے ہم تسی ایک سلواز سنو کھلے مطین آلویل کے میرے قبلہ کوئی اپنا ہوئے یا بیگانہ ہوئے آج آیا ہوئے یا پہلے بھی آندہ ہوئے اس مقام توں جدوں بھی اٹھ کے جاندہ ہے نا تو اس دے ذہن نوں اے فیصلہ کرنا پوندائے کہ ساڑی مجلس دا آغاز بھی نامِ حسین ہے اختتام بھی نامِ حسین اس دی وجہ کیا ہے کہ برطن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے نامِ حسین ساڑھی رگِ حیات بھی ہے ساڑھا ذریعہِ نجات بھی ہے ربِ ذلجلال دی قسم میری کیا جرت و بسات کہ میں شینشاہِ کائنات دے مناقب و فضائل بیان کراں جس حسین دے بچپندہی میار اتنا بلند ہے کہ جس دی سواری رسول ہوئے جس دا درزی جبریل ہوئے وہ حسین کتنی عظمت دا مالک ہے مشہدہ اور تجربہ ہے روز مرہ وقت ہاں ہر سواری اپنے سوار دے کنٹرولے چھوندی ہے اور ہر سوار دا کی ہوئی خیال و ارادہ ہندہ ہے کہ میں جس پاسے ٹوڑایں ٹورے میں جس پاسے موڑایں مڑے سواری سلطان الانبیاء ہے سوار شہدادہ کون ہے حسرت و آرزو بھرے لفظات اشمس و زہاد مکڑے دی تلاوت کر کے نانن مخاطبوں کے فرمینن ہے نانا تسی میری سواری ہو نا رسول دے کے فرمینن ہاں بیٹا تو بھی میرا سوار ہے تو نانا ہر سواری دی لگام سوار دے ہتھ ہی چھوندی ہے میری سواری دی لگام نہیں رب زلجلال دے قسم نبیاء دے سلطان نے اپڑے سر تو امامہ لہا کے واللیل دی زلفان پکڑا کے بلکہ اے وے کیوں نہ آکھاں نبوت نے امامت نو مختار کن بنا کے امامت دے ہاتھ تچ زلفان دے کہ فرمین دے لاؤ بیٹا میری یہ زلفان دی لگام پڑھاؤ ہونے ارادہ حسین دے توڑا رسول دے توڑا حسین ہے توڑا رسول ہے رب کعبہ دی قسم خدا دے ارشت لے کے زمین دے فرق تا اجے تاکو مائنی جمی جڑی یہ جا ملوانا جائے اور دنیا دی کسے کتاب چھو دکھائے کہ حسین سجے توڑے رسول خبے ٹورے کہ حسین سجے توڑے رسول خبے ٹورے ارادہ حسین دے توڑا رسول دے پھر فیوز کی اٹھ گیا ہے میرے لف سینے تے تعویز بڑھا کے جائیں کہ جس تے ارادیا تے کہنا دا نبی توڑا نظر آوے پاگل اس دا ناہی حسین ابن علیم کدی بازار دی طرف توڑ دیں کدی مسجد دی طرف کدی گھر دی طرف اگر مزاج مولا تے نہ گھوار نہ گزرے تو بڑی بڑی کام تپٹی گیا سونی لو سونی لو اللہ اللہ سلی اللہ محمد کھلے متھنال سلوات پرو ارز کیتا ہے کہ کدی بازار دی طرف ٹور رہے ہیں کدی مسجد دی طرف کدی گھر دی طرف اگر مزاج مولا تے نہ گھوار نہ گزرے تو دلائل و برہان چو اکھٹورا بھی کھاما موڑ ہے تو اڈا ٹور دے ٹور دے ایک گلی دے موڑتے آئے سامنے خلیفت المسلمین مسلمانہ دے خلیفہ نبی دے جلیل القدر صحابی امہ حفظہ دے بابا حضرت عمر بن الخطاب اس گلی دے موڑتے کھڑے جو نگاہ عمر نے وزن کی تا کہ حسین سوار سلطان و لمبیہ سواری مسکرا کے دیکھ دیکھ کے آخر دن حسین نیمل مرکب تیری سواری کتنی اچھی ہے سلطان و لمبیہ مسکرا کے فرمندن ابن خطاب کنجوس کیوں بن گئے ہو ایک یونی آف دے نیمل راکب کے ڈا سونا سوا قدی قدی مانو رہن دے جویں ہونے شاہ صاحب کی بلا اپنے قصیدے دے دوران پڑھ رہے تھا نا دو شہزادے ہندی پیس ہو گئی ایک شہزادے نے دوسرے نوا کیا چالا ہے غلام زادے وہ دے نان کے داد کے خون وہ تبخیر ہو گئی وہ اپنے باپ کل گیا پلیز ڈیڈی میں نو علی دے بیٹے حسن نے غلام زادہ آکھ ہے اس حقیت گھبرا کیوں گی ہے لکھوا کیوں نہیں لے رہا ہونے گھلے ہیں بیجے کسے ہور تھا میرے پچھے پڑھنا ہوں دا تے میں رت روائی ہیں جویں زاکرہ میں نو روائی ہیں کیونکہ میں بارہ وجد آئے ہیں ہاں تے بندے گھڑی تو پچھے لتھ ہیں تے سٹیج تے پہلے آگا تے کمی صاحب میرے بہت پیارے اور نہیت قابل اترام بھائی ہیں میں نے زیادہ تکلیف نہیں دینی جی نہیں میں آلے بین تھا نہیں لگا لوگا تھا اس قدر فیوز اٹھ گیا ہے بے اے جنہیں رکے یا جو کچھ بھی تسی لکھ رہے ہو وقت نہیں ہے میں تھا پلس تر کر دینا لے بندہ میں ہی کو جاگنا کہ اپنے دماغ دا فیوز نہ اڑا تے اس ششو پانجچ نہ پہے کہ علی دا مقام کیا ہے میں نو رب کعبہ دی قسمیں آدم تلے کے عیسیٰ تک اگر نبی علی دی ولایت دا اقرار نہ کرن تے انہوں نبوت نہیں مل دے نبی اور نبی دے صحابہ جدو حج پڑن واسطے غالباً آخری حج جیا آخری حج پڑن واسطے جدو قابچ گئے نہ مقام علی دی ایک جھلک دکھا رہے ہیں جدو قابچ گئے سرکار دے مخصوص معظم بلال انہوں جان دے ہو نا تھوڑے بندے بولے ہو جان دے ہو نا رنگ کالا زبان توتلی چچری اشہادونو دوسرے صحابہ تے چھفار کی انا سی وہ شین کہن دے سی اس سین کہن دے سی ایدی زبان تے تین نکتے نیسی چڑ دے نبی نے اپنے مخصوص معظم بلال نو آڈر دیتا بلال جی سردار کابیں جی چھتے کھلو کے آزان دے جس بندے سویر دیسان پائیے نعرہ نہیں لاؤنا وہ کنٹرول کرے بلال کابیں جی چھتے کھلو کے آزان دے بلال کابیں جی چھتے کھلو کے سوچن لگ توسی شہری لوگوں میں تو اڈے محول دے مطابق ایک لفظہ کھنے لگا نبی یقینہ ناکھیا ہوگا ہیلو بلال what are you thinking نہیں سمجھا رہے پرشان نہ ہو نبی امام ہندہ ہی ہو جڑا ساری ہیں تو بانا جاندہ ہوگئے جڑا تھی تو مسئلہ پچھے ہو بھی کوئی امام ہو سکتا ہے سرکار دے کے فرما دے بلال جی سردار کیا سوچ رہے آزان کیوں نہیں دندا رب کعبہ دی قسم بلال دے کیا اگدہ مولا جدو مدینہ جزان دن دے سی مو کعبہ ال کر دے سی ہون پریشان اس واسطے ہاں کہ کعبہ دی چھتے کھڑا آزان دیواتے کرے پاسے مو کھڑا نبی یادہ سلطان مسکرا کے دیکھ کے فرما دے بلال اے کوئی گھبراؤن علی بات ہے اے کوئی پریشان علی بات ہے چاروں طرف نگا دھنا جرے پاسے علی ندرہ بے اس پاسے مو کھڑا کے آزان دے موسیقی جس پاسے علی کھڑا ہے اسے پاسے موں کر کے آزان تے کیوں پیغمبر فرمایا یا علی انتا امتی کمیسل کعبہ تے اے علی تم میری امت کعبہ دی مثال ہے تسیدہ سو خپلا نماغ پڑھ دیو کڑے پاسے موں کر کے پڑھ دیو کعبہ کدر اے در اے دے اندی ہے اے در نہیں نا اندی اے آج دی پھٹی اے نسل دان اللہ نا جانے کس خواب غفلت ہی ستا پہ آئے دیکھ اے دا جی علی فلاں پچھے نماغ پڑی علی فلاں پچھے پڑی اسی تا بڑے جگرتے ہتھ رکھ کے سوڑ لے نیا لیکن آؤٹ آف سنس کمپنی تیہنو اتنا نہیں پتا علی کعبہ کعبہ پچھے ہوئے پھو تیرا آگے ہوئے ہوتی تاپنی نماغ نے اللہ ١ آلی چو میں جس ویلد آیاں ناؤں جواناں نے میرا سر کھا لیا تیتھے بیٹھنیاں تاک اے دو چار گلان دا جواب دے کے میں کمی صاحب نوں دعوت دینا نہیں میں موقع شناس بندہ تو اسی تک کدھی کدھی صدنا اسی روز ملنے اگر یہ اور تگلہ ساریاں چنگیاں آشیاں چا دو تین گلہ نہیں چنگیاں چل کوئی تاں تین چپ دیئے یا نا ایک تشیہ صاحبانو نہیں مندے اے تا میں تو اسٹام لکھوالا نا شام دا بیلہ ہے اوہ شیعہ شیعہی نہیں جڑا منکر اصحاب رسول ہووے ایک قدی تیرے زین چاہ سکتا ہے کہ ہووے شیعہ تا منکر اصحاب رسول تو باتو باتو اصحابہ دی جتی دی دھور ساڑھی آگ کھاندہ سرما بانے ذات دا ہبشی کیوں نہ ہووے اوہ اہلِ لاہور فاضل ایک لفظہ کھنا چاندہ اصحابہ دے منکر نہیں اصحابہ دے بدماشہ دے منکر ابو جیل نو نہیں مندے ابو لاب نو نہیں مندے نہیں مندے شیعہ تے منکر اصحاب اے توں جیلی گنتی بنائی ہوئی ہے نا این گنتی نہیں اصحابی کوئی ایک ہے رسول فرمایا صحابہ کل نجون میرے اصحابی مثل ستارے ہیں دیئے اے ستارہ کوئی ایک ہے کوئی چھوٹا کوئی وڈا کوئی اقرب کوئی زور نہیں سمجھے کئی کھڑے ہیں کئی کچھے ہی دیکھ پھین دے ہیں کوئی ایک کا ثابت نہیں نا لمایں کھولے دے اللہ لاخنا برات نو منجی ڈاک اٹھے تے تے ساری رات تارے ستارے گئے نا تے آپ پیپسی دیاں بوتلاں تے سیون اپ دیاں تے کوکو کولا دے ٹکنا دے بچھو جوئے نا ہم لبدا پھرنا نہیں سمجھا ہے تو میں نے ستارے گئن کے ٹیلی فون کر میں گفٹ اچ گڑی دے مند کہ جے ساری رات تاؤن پھر پھر کیا کھیت بے شماری رب کعبہ دی قسم سانو جوئے دا کوئی ملے آئے اسی اوے دا ہی منے آئے اسی منکر یا صحابے رسول نہیں اسی پڑے لکھے بندے آئے ساڑے سامنے باب کھول جاندے روایات دے کتاب ریاض النظرہ فی ملاک بیشہ مبشہ جل دوم سو نمبر تیم سو اٹھتی مطبوعہ مصر برکے دا خبابہ سا تیرنی ستر حضرت عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو کسے پوچھا اصحابہ دا مقام کیا صحابہ دے درجات کیا دیکھ کے آگدہ پہلا مرتبہ خلیفہ وزد ہے دوہ سامید ہے تیسرا سالست ہے جو دو تین رتبے بھیان کر چکا پوچھا لیا کیا چوتھا علی دا نا کیوں نہیں لیا دیکھ کے آگدہ یار حد ہو گئی افسوس تھی بات تو وہ صحابہ دے رتبے پوچھ رہے ہیں کم لیا علی کو یہ صحابہ علی اہل بیعت علی صحابہ نہیں علی اہل بیعت ہے اسی سٹیپ بائی سٹیپ جی میں دا کچھ سا نو ملے آ وہ میں دا یسی انو منے آ وہ شیئے ہی نہیں جڑا نبی دے صحابہ دا منکروے یہ صرف الزام ترا شیئے تو ساڑے نیڑے تلا گئے تین دسیئے ہسی آگے جی اوہنی تا یہ چنگے ہی ہے پجڑا ہے پٹ پٹا کا رون اللہ کا منہ یہ نہیں چنگا تقریر میری ویڈیو ہو رہی ہے اللہ دے عرشت لے کے زمین دے فرشتا چھوٹے چھوٹے مولویاں ملو نہیں قسم یا علی دی انہ تے تو میری تک ہی نہیں پوندی اے ہجے ستر کٹھے کار میرا گٹے ہی نہیں بندے والد نو میرا چیلنج ہے پوری کائنات نو چیلنج ہے ہسی رونے ہیں پٹنے ہیں چھوٹے مارنے ہیں اے شہنشاہ وفاہ زامن ہیں جڑا قرآن تُلے کے مصطفیٰ دے فرمان مصطفیٰ دے فرمان تُلے کے آئمہ تاہرین دے بیانت رونا پٹنا چھوٹے ہرام ثابت کریں میں بنفس نفیس تقریر ویڈیو ہو رہی ہے اعلان کر رہا ہوں اسی مذہب شیعہ چھڑ دے ہوں تے جب میں منڈوں لے کے اتوت آئیں سارے روان وہاں سارے پٹا وہاں تو پھر کچھ اپنی اداعوں پہ بھی غور کرو آخے جی شیعہ رون دن تُو نہ رو تہنو کدھی مجبور کیتا کسی دے بوت گئے بھی یہاں پہار ہو لئیے نہیں سمجھا ہی لَكُمْ دِينَكُمْ وَلَيَّدِي ہر کسی دا اپنا دین ہے جی تے کوئی لگا ہو تو کوئی ٹل دے جی تے کرم نہ ہو گئے لَمَيْا فَادَلَوِي پُورَي پاکستان پھر نہ کمی صاحب میری تقریر جی میری خوش قسمتی ہے تصریف لے ہیں میرے بعد پڑھی لکھی شخصیت اور مولا دے مور یافتہ مداخانن میں نو گورنمنٹ تو لے کے پورے پاکستان کیا ورڈ دے مولویہ کھڑنا بے ایک رات تراوی پڑھ کمی صاحب میرے پھائے لگ جانگا میں نہیں پڑھا گا میں نہیں پڑھتا میری مرد وہ دی بھجا ہے کہ جو میں میرے مطرم المقام نے تعرف کروایا میرے استاذ المعظم قبلہ مبلغ عظم دا مولانا محمد اسماعیل دا تے میں واقعی ہونا دے بعد ہونا دا ناڑ ڈبڑ نہیں دیتا جنیاں جیلاں میں وکیاں کوئی اور مولوی ہوں دا سبزی دی ری ری لالندا جی ہاں بڑی تکلیفہں اٹھائی ہیں بڑے بڑے مولویہں دے میں شجرے کردے کہ بڑے آن بڑے آن دے وڑے وڑے پیوہ بکھائے نہیں سمجھا رہی میں پڑے آن لکھے آدمی ہیں سنس رکھنا نالج رکھنا اپنیاں بیگانیاں کتاباں دی سٹڈی کرنا میں کی میں اتراوی پڑا تریٹھ سال نبی دی زندگی گدری ہے تقریر ویڈیو ہو رہی ہے سہا ستہ دیئے چھے کتاباں بخاری مسلم ترمزی ابن ماجہ ابو دعویٰ نسائی کتب اربا دیئے چار کتاباں ساڑین کافی استفسار من لائف کی تہذیب اللہ کام چھے تچار دس انہ دسہ کتاب بچو فرمان ہوئے سونے مدنی دا حکم ہوئے سونے رسول دا کہ پڑو تراوی اسی پڑا تجھے رویت کرے ابو حریرہ جدہ اپنے پیونہ لبے ہو نہیں سمجھائے اور اس تو بعد اڑواس بوکنگ رسول دا فرمان نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے ازمائے ہوئے ہیں رسول دا فرمان نہیں ملے گا بعد رسول جان اشین مصطفی فادر اللہ نہیں سمجھے اٹھائی سال خلافت کیتی ہے دھائی سال دی خلافت دو رمضان آئے بولو نا آئے نا ایک رات دی تراوی نٹی امید باپے بھی شابت کرو میں مذہب چھڑ دے مانگا میں ایک مولوی نو آکھا کیوں پاگل ہے وہ ساری رات سٹ سٹیں گوڑیاں چھ داردت مولوی بینڈ نی دندے نہ رسول پہ سرکار فرمان دے بلڈے پیچھ اٹھائے پام دے مہترہ فرمان دے بلڈے پیچھ بہتے جاں دے مہترہ فرمان دے بلڈے پیچھ بہتے جاں دے یہ تک ہدھی ویڈیو ہوئے نا تو پھر پتہ لگے توجہ ہے نا جناب میں کہا نا سونے نبی پڑی نا سونے صدیق پڑی لئی آنکی تو میں نے وے کیاندہ باد یہ گلہ نہ کر اسی حضرت عمر کو لئی آنکی میں کہا ہوتا ہور بھی بڑا کوئی دندے سے بڑا کوئی تو مراد اے ہے بھئی ترابیاں انا دیتیاں اشلا تو خیرمین نوم سانوں انا دیتی اسونی پولاس انا دیتی بڑا لجپال سان ہر رنگ چھ دھال جندے سان سانوں جیڑا بندہ آکھے نا بے شیعہ روندے کیوں قرآن دے تیس ہی پارے الاف تلائکے ون ناس دی سین تا اکھے جیڑا جیڑا روندے جیڑا جیڑا دا رونہ حرام ثابت کرے دس لکھ روپیہ انام تے مذہب چھڑا نو تیار تے یہ قرآن چھووے بھی جینے ہیں دا ایک جرنل جی بات ہے پڑے لکھے حضرات قرآن تا پرانا نہیں نہوندہ ہوندہ ہے اگر ہوندہ تے لوگ شبینے نال کسا چھڑ دے چالیس سال یکوب نبی یوسف نو رویا ہے اے موئے نو روندہ رہے ہیں یوسف پا میں کھوئچا پا میں تخت مصر تیا یکوب تھا روندہ رہے ہیں نا میں تنو ہنس دے رہے ہیں ڈیٹیل نال پڑی تفصیل نال سورہ یوسف پڑی جنہ ظلم کیتا کھوئچ سٹے آ اوہی باپ دے کولا کے چپے کروں دن بابا نہ رو اکھا اندہ نور زائع ہو رہے ہیں ظلم بھی ہو کر دن پردہ بھی ہو پاندن اوہ روندہ رہے ہیں اوہ دا تلہ کھا میں ایک معلومی نو آکھا کیوں رہے ہیں یکوب اکھے اڈا سونا پتر سی اور کی کر دا مجبوری سی جنہ جنگی شہید ہوندے شہیدہ نہ رونے بکھاؤ واہے ویلا کر دن اچھی اچھی روندن پڑھو قرآن چھ ماہ پارا پہلی آیت پہلا لفظ قرآن ہی چاہت نہ ہوئے ترجمہ غلط کریں قرآن میری شفاعت نہ کریں کہ تو پاوے کہا رہا لہا قرآن کھولی آیت وچ ہے جہ تھڑکر لگے تو مسیح تلہ کھول لیں جہ اگا پیشاں ہوئے تو اردو بزاروں نوان لیں آیت وچ ہے ترجمہ غلط ہوئے عید قرآن چھنا ہوئے قرآن میری شفاعت نہ کریں تو جہ توں پڑھ کے پھر نہ منیں تو شاء اللہ ہوتھے ہی پھڑک کے مرے اب جہ دو میں اپنے آپ انہوں نہیں معاف کیتا تو اسی مام میں لگ دے چھوہ پارہ پہلی آیت اللہ بات سے فرمندہ لا یحب اللہ جہرہ بسوہ من القول اللہ من ظلم لا یحب اللہ اللہ محبت نہیں کردہ جہرہ بسوہ من القول جو چیخو پکار کر کے آہو پکار کر کے واہ ویلا کر کے روتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں پسند نہیں کرتا مگر اللہ من ظلم جہاں مظلوم ہو میری اجازت ہسی مظلوم نو رونے ہیں کی پروگرام ٹھیک ہے نا اگر چلو بندہ رو تو اللہ ہندہ ہے پجڑا پٹ پٹا کا ایک تھوکڑیا ہے پٹہ نہ لے جہنمی ہیں بوتھی نہیں بیکھی جنتی دی چلو ہسی تا پٹہ امام حسین نو گئے جہنم کہ جن پٹے رسول ہوں وہ اگے اگے ہسی پیچھے پیچھے وہ چیئر مین نہیں سمجھائی کتاب البدای ونہایا جلدوم تقریر کیسٹ ہو رہی ہے ایک ستر بھی غلط ہوئے تو لکھ روپے یا ایڈام تو کی سمجھے میں کوئی ٹرڑا مول ہوئی ہے آل بدای ونہایا جلدوم سو نمبر دو سو بھونجا متبو آمی سرور کے دا سجاپا سا اٹھارویں ستر ام المسلمین تیری میری ساجی ما امی فرمن دے رسول دنیا تو ٹورے حضور دا سر میری چولی چا میں تین ویری حلایا نہیں ہلے تین ویری بلایا نہیں بولے منو رکا لکھا نہ لیا آن میری آنکھیں چاک پاک گال کر تو لکھیا جی جڑا وال نوچے سرتے پٹے یعنی کے یعنی یعنی کے یعنی پٹے او جہنمی یہی ماہی آگ دی تین ویری حلایا نہیں ہلے تین ویری بلایا نہیں بولے میں نے یقین ہو گیا نبی داغ مفارکت دے گئے ماہی آدھی فرط محبت مجبور ہو گئیاں میں سرتے بھی پٹی میں رانہ تھے بھی پٹی جدو میں پٹی محلے بھی ہیں ساریاں اور تا پٹیاں انسانوں کوڑیا کیوں آخرے کہ ماہ دے دشمن میں آنا امی جی پھلا ہوئے تو دو آتھ مار کے ساڑھی تلین سدھی کر گئی ہے اے کیئے ہاں علم پاکن میں غلق پڑا ایتھے سور بن کے مرا ایک مولوی نہ میرا منادر ہو گیا مولوی بڑا سوتھ رہا ہے اے کیئے ہاں علم پاکن میں غلق پڑا ایتھے سور بن کے مرا ایک مولوی نہ میرا منادر ہو گیا مولوی بڑا سوتھ رہا ہے ایڈی موٹی گردن پاہ میں ہوتے مان مونجدہ کھٹ لو جلے میں امی دا ماتم بکھا رہا ہے میں کہا کیوں پیٹھی یہیوی امی دس سوئے کیوں پیٹھی میں نے دیکھے کہنے بھالری جو آتھوڑک گئی ہے اللہ اور آل محمد تو انہوں نظر بعد تو بچائے سلامتہ کیا مت رہو اگر جنہیں کسے اور نبی دی بیوی دا ماتم قرآن چھو بکھاؤ آو میں بکھاؤ چھبی ماں سپارا انہی ماں رکو اسحاق نبی دی ماں ابراہیم دی بیوی حضرت ابی بی سیرا غم زدہ ہوئی غم چی بندہ روندہ پھردہ ہے نا غم زدہ ہوئی پریشان ہوئی گھر جا کے توں پڑی ڈیٹیل نہ تفصیل نہ اے غم زدہ ہوئی قرآن دا فسکت وجہ اس بی بی نے اپنا چہرہ اپنا مو پھٹ لے میں کیا ہون گل کر رہے ہیں اے کہ ترجمہ گل آتا ہے میں کیا کی مطلب اے کہ وجہ دا میں نے مت ترجمہ گل آتا ہے بے میں تھوڑا جہاں میں کیا اگر وجہ دا میں نے مت چھمہ پارا وضو دی آیت اللہ قرآن نے فرمان دا فاق سلو وجو حکم جدو وضو کرو تو اپنے ہیں مو آنو اپنے ہیں چیرے آنو وجہا واحد وجو حکم جمع اگر وہ مت تھا اے متھے کہ پھر وضو تو بڑے سٹائل لار ہوئے گا نا کہ سرکار دیتا ہے موکدین ہی پوری گوڑی دی نہیں پہن دی ہے اگر وہ جہاں دا میں مت تھا کتاب ریاض الندرہ فی منع کے بے ایشہ مبشہ جل دوم سو نمبر چار سو پنٹالی مطبوعہ مصر برکے دا خبا پاسا نامی شتر حضرت بی بی ایشہ فرمومن جدو ایلی ساڑے گھار چونہ میرا بابا ابو بکر بھی آوے آ میرا بابا سارے کام چھڑ کے علی دا چیرہ ویکھے آ مائی آگ دی بابا گھار میرے آن دیو چیرہ علی دا ویکھ دیو اس دی کیا وجہ ہے کالابو بکرین حضرت ابو بکر صاحب فرمومن میری تھی غلطی نہ کر انہی سمیتو رسول اللہ ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مینہ کنانال نبی تو سنے آئے ان ناظر و علاوہ جہ علی انمی بادہ حیدر دا چیرہ ویکھنا عبادت حیدر دا چیرہ ویکھنا حیدر دا چیرہ ویکھنا حیدر دا چلو جی بندہ رو بھی لیندہ ہے دو آتھ بھی مار لیندہ ہے پر بیبیاں تیویں پٹن لاب پرینیاں کو مردن دی گھال کرو کتاب الملل والنحل سو نمبر ایک سو اٹھانوے مطبوعہ مصر ورکیدہ خبابہ ساتھ بھائیویں ستر توجہ ہے سوڑے نبی دی طبیعت ناساز ہوئی بلال حب شنو پتہ لگا کہ نبی دی طبیعت خراب ہوئی اس نے آکے چیرہ نبوت دی تلاوت کی تھی فیس ریڈنگ کی تھی نبی دا چیرہ دٹھا اتنا اپسٹ ہویا اتنا پریشان ہویا کہ موتے پٹن لگ گیا جلے بلال موتے پٹن لگ گئے کول امیوری کھڑے سن یا رسول اللہ اس کو روکو یہ کیا کر رہا ہے بلال کیا کر رہا ہے نبی فرمایا خاموش اظہار محبت کر رہا ہے اگر نہیں جی کوئی وڈا سارا ثبوت دیو وڈا سارا کتاب مدارج نبوت دوسری جلس سو نمبر تین سو چوتھی امیر حمدہ نبی دے چاچا جنگ اوہ دی شہید ہو نبی فرمایا میرا چاچا بے دردی نال شہید ہویا جھڑی اورا سردے وال کھول کے ماتن کرو محمد دی شفاہت دا زامن ہوئے گا اور گال کھا رہا بندے دیا پتا اگر چلو بندہ رو بھی لیندہ دو ہاتھ بھی لگ جندے چھوڑیاں کی دو کڑیاں آتے انہوں میں چھوڑی رکھنا پڑھ قرآن زنانے مصر نے مصر دیا اور تا یوسف نبی انہوں دیکھیا محبت چاہ کے چھوڑیاں نال ہاتھ کٹے یا نہیں انگلہ کپیاں نہیں نہیں یہ تھے خود کشی بکھا محبت یوسف میں محبت مولوینو اکھے نا کیوں ہاتھ کٹے اکھے کریپ تو سن اچھے نیا نہیں سی سوڑا نبی دیکھیا یعنی کی یہ نہیں ہو گئی ہیں چلو جی ایک ریپ کتاب تاج الاروس جلد نمبر گیارہ سوہ نمبر چھے سو اناسی مطبوع آمی سرور کے دا سجا پاسا ستائیویں ستر جدو خلیفت المسلمین حضرت عثمان غنی قتلوے قتل دی خبر گھاری چاہی سرکار دی بیوی بیٹھیا نائلا انہوں پتہ لگا لوگ آکھیں بی بی جی لٹے گئے ہیں مارے گئے ہیں تو انہیں شہر قتل ہو گئے خلیفت المسلمین مارے گئے اوہ دے کول پہیاں مولی تے منگلی چاہی تے شیرچ وگائی تے موقع تے مر گئی پلیز مولانا اوہ تے کریپ تو سیئے تے خلیفت دی بیوی سی اگر نہیں کوئی مردہ دی جالک کرو مردہ نہیں کرنے خاجہ ویس کرنی نے جدو سنے نبی دہ داندو حدیث شہید ہویا پتھر لے کے بطی دے بطی داند توڑے ہاتھ بھی اپنائیں پتھر بھی اپنائیں داند بھی اپنائیں خون بھی اپنائیں شریعت روک رہی ہے محبت مجبور کر رہی ہے پھر ماننا پڑے گا شریعت جرسم آو رہے محبت کا تقاضہ آو رہے اگر ہسی نہیں انہوں جان دے کون ہے اے تے انہوں پتہ لگے گا کون ہے اے جنگ سفین چھ تیرے مامے دے اتھو کتو لویا کون ہے نہیں سمجھائی اگر نہیں قرآن لالگل کرو چلو قرآن لالگل کرنے ابراہیما بھی نبی پتھر بھی نبی ہاتھ بھی اپنائیں چھوڑی بھی اپنائیں اے پتھر دے ہاتھ پیار نہیں بدے اکھا دے پٹی نہیں بدی بدی چھوڑی نہیں چلائی چلی تو زبا کی ہویا سارے بولو دمبا یہ میں کہا لے نا میں دے جتھے گیاں دمبا ہی دسیاں بندیاں کراچی گئے ہیں انہیں اکھے دمبا میں گلگت گیاں میں اکھے پٹھانا دا خاص لگے کیا زبا ہوا تھا دمبا مولوی نہیں اٹھا کوئی وچھی چھڑ دا ہے نہ وچھا چھڑ دا ہے نہ کوئی اونک چھڑ دا ہے ایڈا حازمہ تیز اٹھو دمبایا تھلے بچھیاں بچھے نہیں سمجھ آئی تو سانو اکھاں کڑنیاں یہ کوئی اوک ہوڑا ہے سانو کڑنیاں یہ کوئی اوک ہوڑا ہے یہ تو دمبایا یہ اوک ہوڑا ہے نہیں سمجھ آئی یہ اوک ہوڑا ہے یہ اوک بک رہا ہے تیرے منڈیاں دے خریدے ہوئے بداراں دے مولوک دے دمبے بکرے چھترے اگر ارشت دمبے دی مثال ہو سکدے تے گناہ گاراں دے گھوڑے حسین دے گھوڑے دی مثال کیوں نہیں ہو سکدے شکر کارے چھوڑی چلی نہیں جے جاندی چل مر تھانگ ہے پر نئی میں نو اپنی قوم تے بڑا یقین ہے جڑیاں ماما جڑیاں پہنا صویرے پراہاں تے پترا نو چھوڑیاں دے کے شام نو ادھ موے وصول کر دیا نا تے باپ تے پراہ پراہاں نو چھوڑیاں آپ پھر رہن دے تُسی تا قربانی دے دینی سیپا میں کوئی بھی نہ بچ دا سپرے پھر جانا سی مولویاں تے جے دو مہنے قربانی پچھے ہونے کیڑیاں پتر تے آتھ رکھنا جے انہیں اگو کنا تے انہوں کو پول لے اللہ دے دیتے دو ایک نو کینسر دو اینو ٹی بی یا بیماری اللہ لگ دائنی نہیں سمجھے گالوی سے یہ تے تو ہر بکرا نہیں لگ دا قربانی تے ہر بکرا ہر بکرا ساڑے مذہب تے بالکل ہی نہیں لگ دا لہ شام دا ویلا میں علمہ دے درمیان کھڑا میں دو بکرے دنداؤنا پلینا عید علی رات تے بڑے آنکھیاں باڈی گارڈ نال گڈی نال پھر ساڑے مذہب چے ہر لگ دا نہیں ساری رات منڈی جبو سنگنی پہندی ٹو ٹو کے ویکھنے پہندے نہیں سمجھے بکانم کٹیاں نا ہوئے سنگپوریاں نا ہوئے بڑا نا ہوئے کوئی شل لڑی یو انہوں بس ختم کراں من ٹیم اجازت نہیں دنداؤ اگر قبلہ کمی صاحب نہ ہندے کوئی ہور زاک کرندہ تو میں کھچل جانا ہوں سی ہون ایمان نا گال کر شام دا بے لائی مرنائی کبر دیا چھے کندہ ہیں یہ بھی توڑے معلومات چضافہ پہ کرنا تو سی تا چار کہندے ہو نا چھے ہے ایک اگے ایک پچھے ایک سجے ایک خبے ایک ہیٹھائیں کتے نہیں سمجھے مرنائی کبر جیدہ پتر چھوڑی تلو بچ گیا او دے تا کرزے چکے قربانیاں دنے تے نال لفظ انہیں قربانی جانے قربانی اللہ جانے تے کرزہ جانے کرزہ جانے قربانی اللہ جانے او دے تا کرزے چکنا ہے گانیاں گاڑپ ہونا ہے چانجرہ بننا ہے مہدیاں لاؤنا ہے او ظالمہ کتے سوچی جڑا دیگر میں لے سارا پلہ چھنڈ کے ٹھوڑیا اکبر نو برچی لوائی بیٹھا ہے اب باس دے بازو کٹوائی بیٹھا ہے جس ماں نو ماں نہیں سڑیا انہوں تین پھلا تیر لوائی بیٹھا ہے کاسم دے سہرے لٹائی بیٹھا ہے کلہ کر بلا چانے حل من ناسرین سرنا ہے کوئی پردے سیدھی مدد کرنا نہ جیو انشاءاللہ دنیا دا کوئی غم نہ بیکھو بڑے دردانے لوگ بیٹھے ہو جلے حسین فرمایا وہ ہے پردے سیدھی مدد کرنا میں نے پاک علم دی قسم ہے اب جو جواب کسے بغیرہ تیر مارے ہیں کسے نیزہ اُلا رہے ہیں کسے پتھر مارے ہیں جس کمینے نے کچھ نہیں لبیا نا بھائی انہیں جھولی ریو دی پھار لئی ہے زخمی زخمہ تیری سٹی ہون حسین نے سوچیا میں نہیں بچ دا میرے خون ایک چنہ ہاتھ رنگنے میں اسے لئے جڑا مولا لے لفظ فرمایا سناوا مولا فرما دے جو میری مدد نہیں کرنے حال من عزاب ون یذب ون ان حرم رسول اللہ کوئی ہے جڑا نبی زادیاں دا پردہ بچائے شام ہو گئی ہے اسے واسطے موضوع پہ پڑھنا ریر تو زین چھٹی ہے پیند خیمہ نو لوٹ پائے گئی ہے چفیرے و مسلمانا خیمہ نو آگلا دیتی حمید پتر مسلم دا ناما نگار انگریز ہے ادا اکھانا الویدہ پہ آئے جویں خیمہ نو آگ لگی دا جویں جویں آگ لگ دی گئی بیبیاں ہیویں خیمے تو نکلیاں جویں تسبیدہ دھاگا ٹوٹ جاندہ ہے دانے کھیند جاندہیں کوئی بیبی کسے پاسے جا رہی ہے کوئی کسے پاسے جا رہی ہے حمید آدھا ایک چھوٹی جی بچی ہے جیتے داما نو آگ لگی ہوئی ہے بابا بابا کر کے روندی ویندی ہے حمید آدھا میں پچھے دوڑی ہے جیتے تاکس ہی دوڑ دی رہی ہے آخر بچی ہے چھوٹے چھوٹے آتبان کیا دیا ہے شایخ آنا بنتل حسین میں نو ہاتھنا لامے میں حسین دی دھی جیو ملک دی بہت بڑی شخصیت مصاب خان تشریف فرمائیں میں تا مناظر آدمی تبرک اندول آفزہ کھن کہ بی بی اے ناکھے داد لئیے واہ واہ کرائیے ایت ندس ہے جو اسی اجڑکی میں گئے ہیں جلے ہوئی ہیں شام لٹے ہوئے پور دی ملاہ بی بی نے ساری بی بی انہوں اکٹھا کیتا ہے تھوڑا جی اندھیرہ چھایا اینج ملوم اندھا ہے اس پاس کوئی اندھا پھر ہے بی 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 بینو دیکھے بھی کلسوم میں نو ملوم اندھا ہے کوئی آ رہے ہے ذرا آواز دیکھے پچھ کونے بی بی حکل مار کیا دی کون ہے حالو حالو آواز آن دی بی بی اسی مرد نہیں اسی مستورہ بی بی فرما دی ساڑھا ایتھے کون ہے بی بی دیکھا دی تسی کون مستورہ ہو دیکھا دی میں ہور دی بی 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 ہے جدہ ہور دی بی بی دے لفظ آیا ہے سارے دن دی لٹی ہوئی زینب پترہ تے پھراما دی موئی ہوئی زینب اٹھیئے اگے ہور دی بی بی ہے پاسے نال چاندہ اور تین کچھ کھانا چاہی ہویا کچھ پانی چاہی ہویا بی بی دیکھا دی جی آئی بسم اللہ اور بھرا دی بی بی تیرے ہور دے بڑے ارمان دیکھا دی بی بی تیری جوڑی دے وڑے ارمان تیرے ویران دے وڑے ارمان جنو برکیج پال دی رہی ہیں وہ دے وڑے ارمان جدو ایک بھائی نو مکان دی تی اہلِ لاہور جنہ بستر تے رونا میرے پاسے بکیا ہے اس مستور میں پیالا پانی دے بھرے دیکھا دی بی بی پانی پی سین فرمہ دی کیوے پی وہاں جدہ حسین جیویر تسا ٹورے وہ بہن پانی کیوے پیوے بی بی دے لفظ ختم نہیں ہوئے آسمان تو کوک آئی زینم میرے پاسے بی 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 کے ڈٹھے کاؤسر چلدہ پیا ہے حسین پیاسا بیٹھا ہے ایک پیالا ماں زہرا چاہی کھڑی ہے ایک نانا حسین چاہی ایک نانا رسول چاہی کھڑا ہے ایک بابا علی چاہی کھڑا ہے سارا ٹبروے کیا دے حسین پانی پی رو کیا دے کیوے پیوہ تلے زینب جو نہیں بھی دی جنہا بستر تے رونا میرے پاسے بکیا ہے پھر ہور دی بی بی مجبور کیتا نہیں بی بی پانی پی سین سوچے ایسا ہو جان دی بھیر چوڑی یوکھی آئی ہے اے دی دل شکنی نہ کرا بی بی نے پیالا پانی دے بھریا ہے پر سہی دو انتیوں مو نال نہیں لایا بی بی فرمایا سکینہ علیہ علیہ سکینہ میرے قریب ساڑھے تین سال دی بچی قریب آئی ہے بی بی دیکھ کے فرما دی سکینہ پہلے تو بھی آواز آن دی نہیں بھپی تسی ضعیف ہو آواز آن دی نہیں کوئی نمیش ہے ملے ہاں کھ چھوٹے آندھا پڑھن دے مارنا ویس سو سن کے جلے چھوٹے آندھا لاؤز دے سکینہ پیالا مو نال نہیں لایا آواز آن دی اینا اینا آخی اصغار میرا ویر اصغار کتھے ستا پی ہے اٹھ بھین پانی لے کی آئی ہے بس آخری جملہ رات چھائی ہے علی دی علی دی نے اپنے حصے دی بھین نو آکھے ادھ رات دا پارہ میں دینی ہے ادھ رات دا پارہ دو دینی ہے بی بی زینب نے ساری ہے بی بی نو اکٹھا کر کے پارہ دینا شروع کیتا ہے یا حافظ الحفیظ اور کربلا دے لٹے مصافر اللہ تو اڈا حافظ ہو گئے جنہاں گھار تا ہی رونے میرے پاسے بکھے آئے جدہ بی بی ستویں چکر تے آئی ہے انج ملوم ہوندہ ہے کوئی سوار آرہی ہے بی بی حکل مار کیا دی رک جا میں اب آباس دی بھین اب آباس دا لفظ ہے سوار دے کیا دا یا نا پھر جا اب آباس دی بھین اب آباس دی سین نہیں مکی سوار قریب آگیا ہے بی بی دیکیا دی میں علید دی دیا اوہ غیرت مندو علی دا لفظ آیا ہے گھوڑے سوار نے دھرکٹ باری ہے تلے لتھن مو تے نکابا نکاب اٹا کیا دے سنان تے سہی میں تے نجف چھوڑ کے آیا میری دھی پارے پہی دین دیئے میری دھی پارے پہی دین دیئے بی بی فارن پچھاڑ کے بی بی انو دیکیا دی بی بیو کسے کو چادرے تھے میں نو دیو میرے پے کے آگئے ہیں علی مولا نے ہر مستور نو دلاسہ دیتا ہے ہر بی بی نو دلاسہ دیتا ہے ہر بی بی دے سر تے ہاتھ رکیا ہے ساڑھے تین سال دی بچی سکینہ چند قدمتیں کھڑی ہے مولا دیکھ کے فرمین دے سکینہ میں نوہر کوئی ملے آ تو کیوں نہیں مل دی سکینہ بے کیا دی میں کیا دی کچھ نہیں لگ دی مولا فرمین دے کیوں سکینہ میں تیرا دادا نہیں آ دیکھ کے آدھی دادا ضرور ہے آج پتہ لگائے پھپی امیر پہ ہو دی دیئے میں غریب پہ ہو دی دیئے اپنیاں دیاں اپنیاں ہو دیاں اپنی دی حکل ماری ہے میں جب چھوڑ کے آگئے وہ دادا دیگر داوے لاہاں شیمر میرے بابنوں کنداری ہے میں سر دے وال کھول کیا دی رہی ہے لوگوں میرے بابنوں بجاہوں اللہ 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 مجال امین شکریہ 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 شکریہ